اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پی ٹی سی ایل کے موڈم کو یا راوٹر کو اپنے دوسرے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے وائی فائی کو ایکسٹینٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو فرینڈز اس میں میں نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو راوٹر کو ری سیٹ کرنا ہے یہاں پہ ری سیٹ کا بٹن لگا ہوتا ہے آپ نے اس کو ری سیٹ کر لینا ہے پہلے کے ساتھ یا باریک تار کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو پریس کر کے تھوڑی دیر تو آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی لائٹ جو ہے وہ ایک دفعہ آف ہو جائے گی اور ریڈ لائٹ جو ہے اس کی آن ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا راوٹر ری سیٹ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں فرینڈز یہ ہمارا راوٹر میں نے پیچھے سے اس کے ری سیٹ بٹن کو پریس کیا ہے تو اس کے بعد یہ راوٹر ری سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب دوبارہ بوٹ ہو رہا ہے تو جیسے ہی یہ بوٹ ہو گا تو اس کی ساری کنفیگریشن ڈیفالٹ پہ آ جائے گی اور ساتھ میں ہی فرینڈز آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لینڈ کی وائر جو ہے جو دوسرے راوٹر سے آ رہی ہے اس کو پورٹ نمبر ون میں لگانا ہے اور یہ ایک ایکسٹر کیبل ہے اس کو میں سیٹ پہ کر دیتا ہوں اور اس طرح سے آپ نے پورٹ نمبر ون میں ہی اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور جہاں سے آپ وائر لے رہے ہیں اس کو بھی پورٹ نمبر ون میں ہی آپ نے کنیکٹ کرنا ہے یعنی دونوں راوٹر کی پورٹ نمبر ون کو استعمال کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راوٹر ری سٹ ہو گیا ہے اور لینڈ بھی یہاں پہ شو ہو گئی ہے لینڈ ون نمبر پورٹ میں شو ہو رہی ہے اور ساتھ میں وای فائی بھی آن ہو گیا ہے تو باقی کا پروسیس میں آپ کو موبائل کی سکرین پہ دکھاتا ہوں تو فرینڈز ابھی میں آپ کو کنفیگریشن کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو کنفیگر کرنا ہے اور اس کے لئے فرینڈ میں موبائل کو استعمال کروں گا کیونکہ پیسی زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو اس لئے میں آپ کو موبائل پر ہی ساری سیٹنگ چیک کرواؤں گا اور کنفیگریشن آپ کو یہاں پہ ہی سیٹ کرواؤں گا تنی سے سمجھ آسکے فرینڈز اگر آپ کو اس ویڈیو سے بینفیٹ ملتا ہے آپ کا راوٹر ایز آپ کا پیٹی سیل کا راوٹر ایز ایکسٹر راوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ سکسیسفولی اپنے راوٹر کو کنفیگر کر لیتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہی ہے فرینڈز کے پلیز میری چینل کو لائک شیئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو چلیں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کونیکٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے میں نے پیٹی سیل کے اسی راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور اس کا نام اب ڈفالٹ پر آ گیا ہے پیٹی سیل بی بی اور نو انٹرنیٹ اس میں آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ ابھی یہاں پر نہیں ہے تو اس کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپلی یہ کرنا ہے کہ براوزر اوپن کر لینا ہے اور براوزر کے اندر فرینڈز آپ نے یہ والا ایڈریس دینا ہے آپ نے اپنے راوٹر کی بیک پر دیتا ہے کہ آپ کو ایک انفیگریشن پیج کا ایڈریس کون سے دیا ہے میرے راوٹر پر یہ والا دیا ہوا ہے اس لیے میں اس کو استعمال کروں گا اور اس کو اوکے کروں گا اس کے بعد فرینڈز یوزر نیم اور پاسورڈ بھی آپ کو راوٹر کی بیک پر مل جائے گا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے ہر پاسورڈ چینج ہوتا ہے اس لیے آپ نے اپنا پاسورڈ استعمال کرنا ہے جو میرا ہے وہ میں یہاں پر انٹر کر دیتا ہوں تو ہماری کنفیگریشن پیج جو ہے ہمارا کنفیگریشن پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز آپ نے سب سے پہلے وائرلیس کی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ بعد میں آپ اس پیج کو ایکسس نہیں کر سکیں گے تو اس لیے فرینڈز آپ نے اس کو پہلے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے حساب سے یہاں پہ نام لکھنا ہے اپنے مطلبہ نام لکھ لینا ہے ایسے سائی ڈی جو ہوتی ہے جو وائی فائی کا نام ہوتا ہے میں اس کا نام اپنے حساب سے دوں گا تو اس کے بعد فرینڈز آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے سیو کر لینا ہے اور دوبارہ اسی وائی فائی کے ساتھ اور دوبارہ آپ نے اسی وائی فائی کے ساتھ ریکنیکٹ کرنا ہے اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اب ہم وائی فائی میں جائیں گے اور یہاں پہ جو نام میں نے چینج کیا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے پچھلے والا ہمارا فورگٹ کرنا پڑے گا اس کو فورگٹ کر لیتے ہیں اور اب دوبارہ سے اس کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ وہی پاسورٹ استعمال ہوگا جو راوٹر کے پیچھے لکھا ہوا ہے تو میں اس کو استعمال کروں گا کیونکہ یہ ڈیفالٹ آپ نے صرف نام چینج کیا ہے پاسورٹ آپ نے نہیں چینج کیا اسی لیے وہی پاسورٹ استعمال ہوگا اس کے بعد فرنڈز آپ نے پھر وائرلیس پر ہی آنا ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ میں نے جو نام چینج کیا تھا اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دیکھ لیں کونیکٹ ہوا ہوا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے دوبارہ وائرلیس پر ہی آنا ہے اور سکیورٹی پہ آنا ہے وائرلیس کی سکیورٹی پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وائرلیس یہاں سے اوپر ہے اور نیچے سکیورٹی میں آنا ہے تو سکیورٹی میں آکے آپ نے اپنے پاسورٹ بھی چینج کر لینا ہے آپ جون سے بھی پاسورٹ دیں یہاں پہ وہ پاسورٹ آپ کا یہاں پہ سیو ہو جائے گا اور کنفرم کرنے کے لیے آپ اس کو پریس کر لیں گے لنک کو تو آپ کے پاس اپنے جو پاسورٹ اینٹر کیا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کو اوکے کر لیں اور اس کے بعد اپلائی کر لیں یہاں پہ فرنڈز آپ کا راوٹر پھر ایک دفعہ سے ڈسکونیکٹ ہوگا اور آپ کو دوبارہ مینویلی اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وائی فائی اب اس ٹیم کنیکٹ ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہ ڈسکونیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھا آپ نے ڈسکونیکٹ ہو گیا اب میں یہاں پہ اپس کو دوبارہ ریکنیکٹ کرتا ہوں اس کے ساتھ یہاں پہ یہ پاسورٹ دوبارہ ہم سے مانگے گا کہ پاسورٹ غلط ہے تو پاسورٹ دوبارہ دو یا آپ اس کو فارگٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جا کے یہاں پہ اس نے پاسورٹ اس نے مانگا ہے دوبارہ تو میں نے جو نیا پاسورٹ دیا تھا میں وہ یہاں پہ دے دوں گا تو جو پاسورٹ میں نے انٹر کیا تھا میں وہ والے دوں گا اب نئے والا تو ابھی میں نئے والا پاسورٹ دوں گا یہاں پر اور کنیکٹ کروں گا تو اوپر میرا وای فائی کنیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد فرنڈز آپ نے ایڈوانس سیٹنگ میں آنا ہے اور یہاں پہ یہ جو چار آپ کو نظر آ رہے ہیں میں پورے پیچ پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو چار کنفیگریشن نظر آ رہی ہیں ایٹی ایم کے اندر اس کو فرنڈز آپ نے چیک کرنا ہے اور ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے ریموو کرنا ہے تو فرنڈز ان کو سیلیٹ کیا اس کے بعد یہ ریموو کے بٹن کو پریس کیا تو یہ ریموو ہوگے اس کے بعد فرنڈز آپ نے پی ٹی ایم انٹرفیس میں آنا ہے پی ٹی ایم انٹرفیس میں آکے آپ نے اس کو بھی ریموو کر لینا ہے یہ ریموو نہیں ہوگا لیکن آپ کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد فرنڈز وین سروسز میں آنا ہے آپ نے وین سروسز میں آ کے فرنڈز آپ نے ان دونوں کو بھی چیک کر کے تو ریموو کر دینا ہے یہ فرنڈز ریموو ہو گئے ہیں اب فرنڈز ہم نے جو کرنا ہے وہ کنفیگریشن آپ نے دیکھنی ہے غور سے اور اسی طرح سے آپ نے کنفیگر کرنا ہے وین سروسز میں آگے اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈ میں فرنڈز ایک بات جو آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس راؤٹر سے وائر لے رہے ہیں اس کا بھی port نمبر ون استعمال ہونا چاہیے اور پیٹی سیل کے راؤٹر کے بھی port نمبر ون میں ہی آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے وائر کو یعنی دونوں راؤٹر کے وائر آپ نے کیبل جو ہے وہ port نمبر ون ون میں رکھنی ہے اس کے بعد فرنس یہ آپ نہیں چینج کر سکتے یہاں پہ یہ ہی آئے گا نیکس کے بٹن کو پریس کرنا ہے آپ نے پھر آپ کے پاس یہ والے انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ نے یہ سب سے اوپر والا پی 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 اور ایتھرنڈ ٹپل پی او ای جو لکھا ہے اس کو سیلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکس کے بٹن کو پریس کر دینا ہے نیکس کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد فرنس یہاں پہ آپ نے کوئی بھی یوزر نیم دے دینا ہے کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں یہاں پہ نیم دے دیتا ہوں اور ساتھ میں پاسورڈ بھی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں تو میں پاسورڈ بھی کوئی والا دے دیتا ہوں اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ یوزر نیم اور پاسورٹ دینے کے بعد آپ نے انیبل نیٹ کو کرنا ہے انیبل فل کون نیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر انیبل پی پی ڈی بگ موڈ کو کرنا ہے اور یہ انیبل آئی جی ایم پی ملٹی کاسٹ کو کرنا ہے اس کے بعد والا آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ سے دوبارہ چیک کر لینا ہے آپ نے کیا کیا انیبل کیا ہے انیبل نیٹ کرنا ہے انیبل فل کون کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انیبل پی 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 ڈی بگ موڈ کو کرنا ہے اور اس کے بعد انیبل آئی جی ایم پی ملٹی کاسٹ پروکسی کو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کو پریس کرنا ہے یہاں پہ فرینڈز آپ کو پھر نیکسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد فرینڈز آپ نے یہاں پر بھی نیکسٹ کو پریس کر دینا ہے یہاں پہ آپ کے پاس سمری ہے اس کو آپ چیک کر لیں کہ آپ نے کون کون سا اینیبل کیا ہے اور کون کون سا آپ نے ڈیسیبل چھوڑا ہوا ہے تو ہم نے فرنڈز جو جو اینیبل کیے تھے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اپلائی اینڈ سیو کر دینا ہے فرنڈز آپ نے اور یہاں پہ اپلائی اینڈ سیو کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے گا تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کے بعد فرنڈز آپ دیکھ لیں آپ کی کنفیگریشن یہاں پر سیو ہو چکی ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے ایک اور کام کرنا ہے جو لاسٹ ہمارا سٹیپ ہے آپ نے یہاں سے لینڈ میں آنا ہے یہ لینڈ کو سیلیکٹ کر لیا فرنڈز لینڈ میں سیلیکٹ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے ڈیسیبل ڈی ایچ پی سرور کو کرنا ہے کیونکہ فرنڈز اگر آپ اس کو ڈیسیبل نہیں کرتے تو یہ والا راؤٹر آپ کا آئی پی ایڈرس جنریٹ کرے گا جو کہ آپ نے نہیں کرنا اور آپ نے پچھلے راؤٹر سے ہی آئی پی کو جنریٹ کروانا ہے اور ساتھ میں ہی فرنڈز یہاں پہ جو آئی پی ایڈرس ہے اس کو آپ نے چینج کر لینا ہے اس کے ساتھ ایک صفر اور لگا لیں یہ چینج ہو جائے گا کیونکہ اس طرح سے آپ کا آئی پی کنفلیٹ کا ایشو آئے گا تو جب آپ یہ چینج کر لیں گے تو آپ کا آئی پی کنفلیٹ کا ایشو نہیں آئے گا اس پیج پہ فرنڈز میں آپ کو بتا دوں دوبارہ سے ہم نے آئی پی ایڈرس میں ایک ڈیجٹ کا اضافہ کیا ہے ہم نے آئی پی ایڈرس کے تیسے شیٹ کے ایک ڈیجٹ کا اضافہ کیا ہے اور نیچے فرنڈز ہم نے ڈی ایچ پی سرور جو ہے اس کو ہم نے ڈی سیبل کر دیا ہے اس کے بعد فرنڈز ہم یہاں پہ سیمپلی اپلائی اینڈ سیو کریں گے تو فرنڈز یہ جب اپلائی اور سیو ہو جائے گا اس کے بعد فرنڈز آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے راوٹر کو ایک دفع سے ری سٹارٹ کر لینا ہے میں نے راوٹر کو ری سٹارٹ کر لیا ہے اور وای فائی ہمارا ڈس کنیکٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد فرنڈز جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے ری کنیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا انٹرنیٹ چل جائے گا فرنڈز میں دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ فرنڈز میرا کنیکٹڈ شو ہو رہا ہے اب آپ کو تو فرنڈز دیکھ لیں کہ اب ہمارا اسی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے اس کو ہم ڈن کر لیتے ہیں بعد فرنڈز میں آپ کو یہاں پر کیونکہ اب یہ پیج لوڈ نہیں ہوگا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اس پیج کو دوبارہ ایکسس نہیں کر سکتے آپ کو جب بھی یہ پیج ایکسس کرنا پڑے گا آپ کو راوٹر کو ری سیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد فرنڈز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ چل رہا ہے سٹارٹ میں اس کی سپیڈ تھوڑی سی سلو آپ کو محسوس ہوگی لیکن آپ نے فرنڈز پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی کنفیگریشن کو سیٹ کر کے تو آپ کی سپیڈ کو بہتر کر دے گا یہ دیکھا فرنڈز آپ نے کہ ابھی جو ہے وہ دوبارہ سے میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ زبردست ہوگئی ہے چل رہا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا پلے کروں گا میں تھوڑا سا پلے کروں گا فرنڈز کی کوپی رائٹ سٹرائک آ جانا ہے تو اس لئے فرنڈز اب آپ جہاں سے چاہیں آپ کا انٹرنیٹ زبردست طریقے سے کام کرے گا اور آپ کا راوٹر جو ہے اب وہ کنفیگر ہو چکا ہے اور آپ اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا تو ابھی میرے راوٹر بہترین طریقے سے کنفیگر ہو چکا ہے تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو لائٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں ہی بیل کے ایک آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ پھیس اللہ پیس آئی موسیقی